بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمیر نیوز کے معزوز ناظرین السلام علیکم موبائل چارج کرنے کے لئے بجلی کی ضرورت ختم اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نائے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں کر حبر سے باہبر رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بلائیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نائے آنے والی خبروں کا نوٹفکیشن ملتا رہے امریکی ریاست لاس انجلس میں سائنس دینوں کی ایک ٹیم نے ایسا نظام بنایا ہے جو رات کے وقت زمین سے نکلنے والی تپش کو بجلی میں تبدیل کر دیتا ہے اس بجلی سے ابتدائی مرالے میں صرف موبائل کی بیٹری اور ایل ایڈی لائٹ سیرویشن ہو سکتی ہیں برک بنانے کا مذکورہ نظام یونیویسٹی آف کیلیفورنیا لاس انجلس کے سائنس دینوں ڈاکٹر آسوت رامن کی سروائیب میں ایک ٹیم نے تیار کیا ہے ڈاکٹر آسوت رامن نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اسے ریڈی ایٹیف سکائی کولنگ کا نام دیا گیا ہے اس کے لئے پولی اسٹرائن ڈبے پر ایک سیار ڈسک رکھی گئی ہے جس کا روخ آسمان کی جانبہ اس میں المنیم سے بنی ایک رکاورج یا بلاک رکھا گیا ہے سیار ڈسک زمینی حرارت کو تھنڈا کرتی ہے اور المنیم بلاک رات کی تھنڈی ہوا کو گرم کرتا ہے اس فرض سے تھرموالیکٹر فرق بنتا ہے اس سے بجلی کی بڑی مقدار بنتی ہے جس سے الیڈی بلبیا موبائل فون آسانی سے چارج کیا جا سکتا ہے اتدائی تجاربے میں ایک مربع میٹر سے پچیس میلی وارٹ بجلی بنتی ہے جو ایک الیڈی روشن کا نگلے کافی ہے لیکن گرم علاقوں میں بجلی کی پیداوار بیس کنہ بڑھ سکتی ہے جہاں درجہ رات میں بہت فرق پایا جاتا ہے اس پورے نظام کی قیمت صرف تیس ڈالر ہے یہ غریب ممالک کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا لیکن اب بھی اس کی کمرشل منظر بہت دور ہے مذکور و عالی تھرمو الیکٹرک اثر استعمال کرتے ہوئے بجلی بناتا ہے قبل ازنی اسی اصول پر کارہونوں کے بائلر ہرارتی پلانٹ اور کاروں کے اگزاز سے نکلنے والی گرمی کو بجلی میں بدلنے والے آلات اب عام استعمال ہو رہے ہیں موسیقی موسیقی